مصطافی صاحب پنجاب کے سیاست کے وفاق پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس وقت جی بالکل اثرات تو مرتب ہو رہے اور مزید بھی ہوں گے لیکن یہاں پہ جو پنجاب کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس پہ اگر توڑی سی دو تین باتیں میں کرلو کہا گیا کہ آرٹیکل سکسٹری تری اے کا حوالہ کہ اس پہ پارلیمانی لیڈر کو اختیار دیا گیا ہے جی پارلیمانی لیڈر کو جو انہوں نے میں اس کی طرف آ رہا ہوں اس وقت تو جو نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ پارلیمانی لیڈر نے قافلی کے عراقین کو اجازت دے دیتی کہ وہ پرویز الہی کو ووٹ دے اصل میں جو آئین بنانے والے تھے اور جن لوگوں نے اس شک کو شامل کیا تھا آئین پاکستان کا حصہ بنانا تھا تو ان کا مقصد پارٹیز کو اور جمہوری نظام کو اور پارٹی سربراہ کو اس کو مضبوط بنانا تھا یہ تو الٹ ہو گئی بات یہاں پہ اگر یہ جو بات پی ٹی آئی اور قافلیگ اور پرویز الہی جو کہہ رہے ہیں اگر یہ بات عینی اور قانونی لحاظ سے درست ہے تو پھر پارٹی سربراہ کو شوکاس کا اختیار کیوں عین نے دیا ہوا ہے پھر اس سٹیچ پہ جو پارٹی سربراہ حرکت میں آتا ہے اور اپنے عراقین کو خلاف پارٹی یا خلاف پالیسی اقدامات پہ وہ اظہار وجوہ کا نوٹس بجواتا ہے اور اسی کے تحت پر الیکشن کمیشن کے پاس وہ جا سکتا ہے اور الیکشن کمیشن نے جو پچیس عراقین پی ٹی آئی کی ڈی سیٹ کیتی اسی بنیاد بھی کیتی ایک سوال یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جب الیکشن کمیشن سے اور عدالت سے رجوع کیا تھا اپنے پچیس منحریفین کے خلاف تو اس وقت کیا انہوں نے پارٹی سربرا کے طور پر یہ نکتہ اٹھایا تھا کہ نہیں وہ پنجاب میں پنجاب اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر تھے یہ بہت ہی ایک سیمپل سا سوال ہے اس وقت نہ تو میرے خیال میں یہ بات درست ہے کہ ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری صاحب نے اپنی رولنگ میں جو عدالتی فیصلے کا غلط حوالہ دیا اس سے ان کو عدالتی جنگ میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی بہت سادی ہے کہ بڑی سرکار کو یہاں پہ تو یہ شباز شریف کی موجودگی گوارہ ہے کیونکہ انہوں نے معیشت پیٹی کرنی ہے عالمی اداروں نے بھی ان سے بات کرنے کیلئے وہ تیار ہے ان کی معاشی ٹیم آئیم ایف کے ساتھ مزاکرات میں بھی کامیاب ہوئی ہے لیکن وہاں پہ اپنے منظوری نظر چودری پرویز الہی کو ہر حال میں لانا ہے تو یہ کھیل تو جاری رہے گا اور جس طرح جو ہم نے شروع میں بات کی شرم و حیاء کی اور ایک دوسرے کے دید لحاظ کی آئینی اداروں کے تقدس کی تقدیس کی بات کی تو یہ تب اس وقت ہمیں یہ بات تب نہیں یاد آئی تھی جب ساجق سنجرانی صاحب کی اس کو ایک اقلیت کے ذریعے ان کو جب ایک اکثریت پر فوقیت دی گئی ایک دفعہ نہیں اسی پارلیمنٹ نے تین مرتبہ وہاں پہ سینٹ میں اقلیت کو اکثریت پر فوقیت دی وہاں پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہوا وہاں پہ تو ضمیر کے آواز سمجھی گئی یہاں پہ وہاں پہ بھی غلط ہوا تھا ہم اس وقت بھی کہتے رہے ہیں اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح یہ جس طریقے سے پنجاب کی سی ایم شپ سے چمٹے رہنا وہ بھی کوئی باوقار انداز نہیں ہے لیکن جب ہم اپنی باری پہ چیزوں کو ایک اینک سے دیکھتے ہیں اور دوسرے کے باری میں دوسری اینک سے دیکھیں گے تو میرے خیال میں مسئلہ پھر مزید خراب ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مجھے تو بالکل حالات توڑی بہت جو تاریخ کی سٹیڈی کی ہے حالات انیس سو ستتر ہی جیسے نظر آتے ہیں بٹو ایک بہت پاپولر لیڈر تھے اس وقت انہوں نے اس امبلی میں اکثریت بھی حاصل کر دی تھی اس وقت اور دو سو میں سے بہشتر ایک سو پچپنٹ کی نشستے بھی جیت لی تھی عوام ان کو ووٹ بھی دے رہی تھی عالمی دنیا میں بھی اس کو عالمی لیڈر کے طور پر مسلمانوں کا تصور کیا جا رہا تھا لیکن غلطیاں وہی سے ہوئے کہ اپنے منظور نظر افراد کو اداروں پہ مسلط کرنا اور پھر بہت زیادہ خود اعتمادی دکھانا اور یہ سمجھنا کہ ہر چیز اور ہر قانون سے وہ مبرہ ہے تو پھر وہی ہوا پانچ جولائی انیس سو ستتر کو وہی ہوا جو ان کے منظور نظر جنرل زیاء الحق نے ان کے ساتھ کیا تو خدا نہ خواستہ ابھی بھی جو نرم اور گرم مداخلتوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور اداروں کی باتیں نہیں مانی جا رہی ہیں حالانکہ مقننہ عدلیہ اور اگزیکٹیو سب کے آئین میں لکیر کینچے گئی ہے سب کے اختیارات جو ہے متین ہے لیکن ہم کسی طرف بھی نہیں دیکھ رہے اور اپنی دن میں مست ہے بلکل ہم جا کہا رہے ہیں اور کون ان معاملات کو حل کرے گا اصولا تو یہی بنتا ہے کہ اصولی سیاست کو ترجیح دی جائے کیونکہ مفادات کے سیاست انتشاری پھلائے گی